ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹنز پرم پاکستان بریکنگ نیوز، ویوز اور ہیڈلائنز پرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیٹھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی بہشت گھردی کو چپانا امہ کے محافظوں نے بہت سیلسپنز کر رکھی ہیں وہاں do not live in a fool's paradise بجرہ خان سارا سنہ کادی کاؤک پارو کی نردی زلفکار توبہ شکیل ٹیک ٹی وی پاکستان میں ہوں رکسار شہزا سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز اور ٹائنز نیٹو فوجی اتحاد اور روس کے درمیان بڑتی ہوئی کشید کی یورپ میں نئی جنگ کے خدشات یوکرین پر حملے کی صورت میں پانچ سو سے زائد کنیڈین فوجیوں کو ہائی الٹ یوکرین کے صدر نے ایک سو بیس میلین ڈالر کرز دینے پر کینیڈا کا شکریہ ادا کیا ہے کینیڈا میں وزارت خارجوں کا دنیا بھر میں اپنے سپارتی عملے کو پر سراب بیماری سے بچنے کا مشورہ آنمیوں وہ نے سپارتکاروں کو متنبع کیا ہے کہ وہ عملے میں حوانہ سینڈروم کی علامات پر نظر رکھیں حال ہی میں واشنگٹن آسٹریہ اور چین میں امریکی حلکاروں میں اس بیماری کی طلاح ملی ہے کینیڈا بھر میں کرونا وارس کے پھیلاؤں میں ایک بار پھر اضافہ مریضوں کی مجموعی تعدادات 28,68,862 تک جا پہنچی جبکہ حلاقتیں 32,220 ہو گئیں اقتدار میں آنے کے بعد تالبان حکام کا پہلا دورہ یورپ افغان تالبان اور مغربی ممالک کے درمیان تین روزہ مذاکرات کا آخاز افغان وقت افغانستان کی منجمن دمداد کی بحالی کے لیے کوشش کرے گا مجھے مسلمان ہونے کی وجہ سے وزارت سے ہٹایا گیا سابق ورطانی وزید نصرت خانے کا کہنا تھا کہ یہ سب باتیں ان کے لیے تکلیف کا بائیس بنی باریس جانسن کا مسلم ہونے پر خاتون وزید کو عہدے سے ہٹانے کی تحقیقات کا حکم دنیا بھر میں کرونا کیسز کی تعداد 35 کروڑ سے تجابوس کر گئی امباد کی تعداد 56,15,210 ہو گئی نیوزیلینڈ کے وزیراعظم جیسنڈا آرڈن نے کرونا کے باعث اپنی شادی کی تقریب ملتوی کر دی ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبر تفصیل کے ساتھ پاکستان انٹرنیشنل ائرلائنز پی آئیے کا فضائی میز بان کینیڈا کے شہر ٹورنٹو پہنچنے کے بعد لاپتہ ہو گیا وقار جدون کے واجبات زبطگی کے ساتھ اسے ملاتمت سے بھی برخواست کر دیا جائے گا مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں پاکستان انٹرنیشنل ائرلائنز کا فضائی میز بان کینیڈا کے شہر ٹورنٹو پہنچنے کے بعد لاپتہ ہو گیا ذرائع کے مطابق اسلام آباد سے مسافروں کو لے کر کینیڈا کے شہر ٹورنٹو پہنچنے والی پی آئیے کی پرواز پی کے سیون ایٹ ون کا وقار احمد جدون نامی فلائٹ اسٹیورٹ اس ہوتل سے غائب ہوا جہاں وہ ٹھہرا ہوا تھا اس کے لاپتہ ہونے کی اطلاع اس وقت سامنے آئی جب ائرلائن کے سینئر اسٹاف کے اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کی فلائٹ اسٹیورٹ وقار دیگر عملے کے ساتھ ہوتل میں رہائش بزیر تھا پیزائی میز بان کے غائب ہونے کا علم واپسی کی پرواز پر نہ پہنچنے سے ہوا وقار جدون کو 23 جنوری کی ٹرونٹو سے اسلام آباد کی پرواز پر بطور فلائٹ اسٹیورٹ ڈیوٹی انجام دینا تھی فیزائی میز بان کی ادم موجودگی کے بارے میں ائرلائن ہیڈ آفیس حکام کو آگاہ کر دیا گیا ٹرونٹو میں پی آئی اے حکام نے وقار جدون کی گمشدگی کے بارے میں مقامی حکام کو بھی اطلاع دے دی ذرائع کے مطابق لاپتہ فیزائی میز بان مبینہ طور پر امیگریشن حصول کی غر سے غائب ہوا ہے اس سے قبل بھی پی آئی اے فیزائی عملے کے ارکان ٹرونٹو پہنچ کر امیگریشن کے لیے ہوتل سے غائب ہو چکے ہیں اس حوالے سے ترجمان پی آئی اے کا کہنا ہے کہ پولیس ریپورٹ کے بعد وقار جدون کے خلاف انزباتی کاروائی کا آغاز کر دیا جائے گا ترجمان کا کہنا ہے کہ اس کے گھر والوں سے بھی پوچھ گچھ کی جا رہی ہے وقار جدون کے واجبات زبطگی کے ساتھ اسے ملازمت سے بھی برخواست کر دیا جائے گا یوکرین پر حملے کی صورت میں پانچ سو سے زائد کنیڈین فوجیوں کو ہائی الرٹ کر دیا گیا جبکہ یوکرین کے صدر نے ایک سو بیس ملین ڈالر قرض دینے پر کینیڈا کا شکریہ ادا کیا ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں یوکرین پر حملے کی صورت میں پانچ سو سے زائد کینیڈین فوجیوں کو ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے جبکہ یوکرین کے صدر نے ایک سو بیس ملین ڈالر قرض دینے پر کینیڈا کا شکریہ ادا کیا ہے لٹویا میں ایک کسیر قومی جنگی گروپ کے کینیڈین کمانڈر کا کہنا ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کام کر رہے ہیں کہ ان کے فوجیوں کے پاس کافی سامان موجود ہے اور وہ ایک گسے سے بات کر سکتے ہیں کیونکہ نیٹو فوجی اتحاد اور روس کے دمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی یورپ میں نئی جنگ کے خدشات پیدا کر رہی ہے کینیڈا کے پاس لٹویا میں پانس سو سے زائد فوجی ہیں جو مشرقی یورپ میں روسی جہریت کے پیش نظر پہلی بار دوہزار ستنا میں شروع کیے گئے نیٹو کے وسیع ترین یقین دہانی مشن کے حصے کے طور پر ہیں کینیڈا کے دستے میں بنیادی طور پر تقریباً تین سو پچاس فوجی شامل ہیں جو لٹویا کے دار الحکومت ریگا سے تقریباً تیس کنومیٹر شمال مشرق میں کیم آدازی میں تائینات نیٹو کے ایک ہزار مضبوط جنگی گروپ کا بنیادی حصہ ہیں اس جنگی گروپ میں پولینڈ اسپین اٹلی اور جمہوریا چیک سمیت نو اتحادی ممالک کے فوجی اہلکار اور سازو سامان بھی شامل ہیں دوسری جانے یوکرین کے سطھر ایک سو بیس میلین ڈارہ کے قرض کے لیے کینیڈا کا شفیہ عدا کر رہے ہیں کینیڈا کی وزارت خارجہ نے دنیا بھر میں خدمات انجام دینے والے صفارتی عملے کو مشورہ دیا ہے کہ وہ مختلف ممالک میں پائے جانے والی پرسرار بیماری کی علامات پر نظر رکھیں مزید چانتے ہیں اس ریپورٹ میں کینیڈا کی وزارت خارجہ نے دنیا بھر میں خدمات انجام دینے والے صفارتی عملے کو مشورہ دیا ہے کہ وہ مختلف ممالک میں پائے جانے والی پرسرار بیماری کی علامات پر نظر رکھیں سات اکتوبر کو تمام عالمی امور کے عملے کو ایک پیغام چاری کیا گیا جس میں علامات اور خدشات کی اطلاع دینے کا طریقہ بتایا گیا ہوانا کیوبا میں تائینات کینیڈین سفارتکاروں اور خاندان کے عرقین دوہزار سترہ سے بیماری کی اطلاع دے رہے ہیں جن میں سردرد یاداشت میں کمی توجہ مرکوز کرنے میں ناکامی پڑھنے اور بینائی کے مسائل شور سے حساسیت چکرانا متلی نین میں خلل مونٹ میں تبدیلی اور ناک سے خون بہنا شامل ہیں گلوبل افیرز کینیڈا کا کہنا ہے کہ پندرہ کینیڈین میں دماغ کی چوٹ کی تذیر شدہ تشخیص ہوئی ہے کیوبا میں کام کرنے والے کئی امریکی اہلکاروں نے اسی طرح کے سہت کے مسائل کی اطلاع دی ہے جسے عام طور پر ہوانا سنڈروم کہا جاتا ہے کینیڈا بھر میں کرونا وارس کے پھیلاؤں میں ایک بار پھر اضافہ مریضوں کی مجموعی تعداد 28686862 تک جا پہنچی جبکہ ہلاکتیں 32222 ہو گئیں کینیڈا بھر میں کرونا وارس کے پھیلاؤں میں ایک بار پھر اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے آخر اطلاعات کے مطابق کینیڈا بھر میں کرونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد 28686862 تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتیں 32222 ہو گئیں مرک بھر میں 2538133 سے زائد مریض سے حتیاب ہو چکے ہیں انٹیریو صوبے میں کرونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے صوبے بھر میں کرونا وارس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 9,77,194 تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتوں کی تعداد 10,801 ہے کینیڈا میں کرونا وارس کے سب سے زیادہ ہلاکتیں کیو بیک صوبے میں ہوئی ہیں صوبے میں کرونا وارس کے مجموعی کیسز کی تعداد 8,18,947 جبکہ صوبے میں کرونا وارس کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 12,649 تک پہنچ چکی ہے کینیڈین صوبے البرٹا میں بھی اس محلق وبا میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے البچہ صوبہ اس وقت کرونا وارس کی وجہ سے بہرانی صورتحال کا سامنا کر رہا ہے صوبے میں 4,63,024 افراد کرونا وارس سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ 3,421 افراد ہلاک ہو چکے ہیں بریٹش کولمبیا میں کیسز کی تعداد 3,5,715 ہے جبکہ صوبے میں کرونا وارس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 2,520 ہے افغان وزیر خارجہ امیر خان متقی کی قیادت میں تالبان کے ایک وفت نے اوصلوں میں مغربی حکام کے ساتھ اپنی اہم ملاقاتوں سے قبل افغان سیول سوسائٹی کے ارکان کے ساتھ انسانی حقوق سے متعلق بات چیت کا آغاز کیا ہے مزید چانتے ہیں اس ڈپورٹ میں افغان وزیر خارجہ امیر خان متقی کی قیادت میں تالبان کے ایک وفت نے اوصلوں میں مغربی حکام کے ساتھ اپنی اہم ملاقاتوں سے قبل افغان سیول سوسائٹی کے ارکان کے ساتھ انسانی حقوق سے متعلق بات چیت کا آغاز کیا ہے میڈیا ریپورٹ کے مطابق وفت نے اپنے تین روزہ دورے کے پہلے روز افغان خواتین کے حقوق کے لیے سرگرن سماجی کارکنوں اور انسانی حقوق کے رضاکاروں سے بات چیت کی یہ ملاقاتیں نوروے کے دارالحکومت میں واقعہ سوریا موریا ہوتل میں ہو رہی ہیں کیونکہ ماضی میں مشرق وستا اور کولمبیا کے تنازات میں سالسی کا کردار ادا کرنے والے نوروے ان مذاکرات میں معافلت پراہم کر رہا ہے مذاکرات سے پہلے تالبان کے اتنائف وزیر ثقافت و اطلاعات نے امیر خان متقی کا ایک وائس نوٹ ٹویٹر پر شیئر کیا جس میں کامیابیوں سے بھرے اچھے سفر کی امید کا اظہار اور نوروے کا شکریہ ادا کیا گیا تھا جس ملک کے بارے میں انہوں نے امید ظاہر کی کہ وہ یورپ کے ساتھ مصبت تعلقات کے لیے ایک سریعہ بن جائے گا برطانوی وزیر آزم بوریس جانسن نے خاتون وزیر نصرت غنی کے مسلمان ہونے کی وجہ سے عہدے سے ہٹانے کے دعوی کی تحقیقات کا حکم دے دیا مزید تفصیلات چونتے ہیں اس ریپورٹ میں برطانوی وزیر آزم بوریس جانسن نے خاتون وزیر نصرت غنی کے مسلمان ہونے کی وجہ سے عہدے سے ہٹانے کے دعوی کی تحقیقات کا حکم دے دیا عالمی خبر سیدارے کے مطابق برطانیہ کے وزیر آزم بوریس جانسن نے کابینا دفتر کو حکم دیا ہے کہ فروری 2020 میں جونئر وزیر برائے ٹرانسپورٹ نصرت غنی کو عہدے سے ہٹانے کے معاملے کی انکاری کریں حکومتی ترجمان نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ وزیر آزم بوریس جانسن نے مسلم خاتون وزیر کی جانب سے پارٹی میں مسلمان ہونے کی وجہ سے امتیازی سلوک کی شکایت کا سنجیدگی سے نوٹس لیا ہے وزیر آزم کے دفتر کے ترجمان نے مزید کہا کہ جولائے 2020 میں ہی یہ معاملہ پہلی بار سامنے آنے پر وزیر آزم بوریس جانسن نے نہ صرف نصرت غنی سے ملاقات کی تھی بلکہ ان کو تحریری شکایت جمع کرانے کی ہدایت بھی کی تھی ترجمان کے مطابق وزیر آزم بوریس جانسن کی ہدایت اور انصاف کی یقین دہانی کے باوجود نصرت غنی نے تحریری شکایت درش نہیں کرائی تاہم اب بھی اگر وہ شکایت درش کرائیں تو کاروائی ہوگی واضح رہے کہ مسلم خاتون رکن اسیمبلی نصرت غنی نے گزشتہ روز کہا تھا کہ 2020 میں انہیں صرف اس لیے وزارت سے ہٹا دیا گیا تھا کیونکہ ان کے کولیکس کو ان کے مسلمان ہونے سے مسئلہ تھا برطانی اغوار کو انٹرویو میں نصرت غنی نے کہا کہ انہیں وحب کی جانب سے بتایا گیا کہ دس ڈاؤننگ اسٹریٹ کی ایک میٹنگ میں ساتھی ارکان نے ان کے مسلمان ہونے پر اعتراض کیا وہ مسلمان ہونے کی وجہ سے انہیں برطانیہ کا وفادار نہیں سمجھتے تھے نصرت غنی کا کہنا تھا کہ یہ سب باتیں ان کے لیے تکلیف کا بائیس بنی دوسری جانب رکن پارلیمنٹ ویلیم ریک نے اپنے رد عمل میں کہا کہ نصرت غنی نے بہادری کے ساتھ لپکو شائع کی دوسروں کو ان کی حوصلہ افضائی کرنی چاہیے ادھر ویپ آفیس کے درجمان نے نصرت غنی کے الزمات کو بے بنیاد قرار دیا ہے نصرت غنی کو سن دوہزار بیس کے شروع میں وزیر ٹرانسپورٹ کے عہدے سے پارک کر دیا گیا تھا اومیکرون ویرین پھیلنے کے بعد نیوزیلینڈ بھر میں کوویڈ کے انتہائی سخت پابندیاں لگائی جا رہی ہیں نیوزیلینڈ کی وزیراعظم نے اپنی شادی کی تقریب ملتوی کر دی مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں غیر ملکی میڈیا ریپورٹ کے مطابق اومیکرون ویرینٹ پھیلنے کے بعد نیوزیلینڈ بھر میں کوویڈ کی انتہائی سخت پابندیاں لگائی جا رہی ہیں نئی پابندیوں کے مطابق تقریبات میں زیادہ سے زیادہ سو ویکسین شدہ افراد شریک ہو سکیں گے جیسینڈرہ آرڈن نے صاحبیوں کو بتایا کہ وہ بھی تیکر شہریوں سے مختلف نہیں ہے اس لیے اپنی شادی کی تقریب ملتوی کرنے کا فیصلہ کیا ہے دنیا بھر میں کرونا وائرس کے پھیلاؤں میں اضافہ کا سلسلہ جاری ہے دنیا بھر میں کرونا کیسز کی تعداد 35 کروڑ سے تجاوز کر گئی دنیا بھر میں کرونا سے ہونے والی امواد کی تعداد 56,15,210 سے تجاوز کر گئی ہے 35 کروڑ 32,23,910 افراد وائرس سے متاثر ہو چکے ہیں جبکہ 28 کروڑ 2,44,756 افراد سہتیاب ہو چکے ہیں امریکہ میں کرونا وائرس کے متاثرہ افراد کی تعداد 7 کروڑ 19,25,931 ہو گئی ہے جبکہ 8,89,197 افراد وائرس سے ہلاک ہو چکے ہیں بھارت میں کروڑا کیسز کی مچمی تعداد 3,95,43,328 سے سائت ہو گئی جبکہ 4,89,896 ہلاکتیں ہو چکی ہیں ترکی میں کروڑا وائرس سے امواد 85,979 تک جا پہنچی ہیں جبکہ کیسز 1,9,47,139 ہو چکے ہیں سعودی عرب اسی فیرس میں 62 نمبر پر پہنچ چکا ہے جہاں کروڑا وائرس سے اب تک کل امواد 8,920 رپورٹ ہوئی ہیں جبکہ مملکت میں کروڑا مریضوں کی تعداد 6,52,354 تک جا پہنچی ہیں ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیک ٹی وی ٹیک ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹن فرم پاکستان بریکنگ نیوز، لیوز اور ہیڈ لائنز فرم پاکستان ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشیام دید ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں نے کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیچھے جانے میں اپنا نالائکی کو چھپانا اپنا معاشی دہشت کردی کو چھپانا امہ کے محافظوں نے بہت سی الویسمنٹ کر رکھتی ہے وہاں دو نوٹ لیو اینا فولز پیرڈائیز بوش رہاں سارا سنہ کادی قاکب فارو کی نیٹیز الفکار دوبار شکیل ٹیک ٹی وی پاکستان